اگر دنیا کے سب سے تیز آدمی کی بات کی جائے چھا پھر بات کی جائے مارشل آرٹ کی تو آج بھی پروسلی کا چھیرہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جو اپنی بجلی جیسی پھرتی اور خطرناک داؤ پیج سے کسی کو بھی ایک منٹ سے بھی پہلے دھول چٹا سکتے تھے دوستو ویسے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بروسلی کے نام سے واقف نہیں ہوں گے لیکن جو ان کے بارے میں نہیں جانتے انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ بروسلی مارشل آرٹ کے بادشاہ تھے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کے جیسا مارشل آرٹ کھلاڑی ان کے بعد آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے بروسلی مارشل آرٹ کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بالی وڈ فلموں کے اچھے سٹار بھی تھے انہوں نے بہت سارے سپر ہٹ فلمیں بنائی ہیں دوستو بروسلی کی موت بہت ہی کم عمر یعنی کہ صرف بتی سال کی عمر میں ہو گئی تھی جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے لیکن جتنا کچھ انہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں کر دکھایا تھا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بروسلی کی زندگی کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ان کی چند خاص باتیں آپ کے شعر شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے اندر بروسلی کی زندگی کے بارے میں جاننے کا انٹرسٹ اور بھی بھڑ جائے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ بروسلی کی کیک کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ فلم کی شوٹنگ کے بعد ایڈیٹنگ کر کے اس کی سپیڈ کو کم کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ نہ لگے کہ بروسلی نکلی ایکٹنگ کر رہے ہیں دوستو کسی بھی عام انسان کا اتنی سپیڈ سے حد پہنچنا نہ ممکن ہی نہیں ہے بروسلی کسی کو بھی تین فٹ دور کھڑے ہونے کے وابجود بھی زیرو پوائنٹ زیرو فائیو سیکنڈ میں کیک مار کر گرا سکتے تھے جو کہ اپنے آپ میں ایک منفرد ٹائلنڈ تھا دوستو بروسلی گاما پہلوان کے بڑے فائن تھے انہوں نے اپنی باڈی پتھر اور ڈمپل کے ہزاروں سے بنائی تھی اور ان کے جیسا پہلوان بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو یہ تو ہوگی دوستو بروسلی کی کچھ خاص باتیں لیکن اب میں شروع سے آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو بروسلی ستائیس سبتمبر انیس سو چالیس کو سان فرنسیسو کے چائنہ ٹون کے ایک ہسپٹل میں پیدا ہوا تھا بروسلی کا پورا نام جون فین لی تھا بروس نام انہیں ہسپٹل کی نرس نے دیا تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ان کے پاپا کا نام لی ہوئی چون تھا جو کہ چین سے تلق رکھتے تھے اور ان کی ماں کا نام کہتے لگ تھا دوستو بروسلی کی پیدا ہونے کے کچھ مہینوں کے بعد ان کے پاپا اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہانگ کانگ واپس آ گئے لی ہوئی چون ایک اپیرا سٹار تھے دوستو اگر آپ کو اپیرا کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا سٹیشو ہے اور اس میں کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے ہوئے گانا بھی گاتے ہیں اس طرح کے شو کو یورپین کنٹری میں بہت پسند کیا جاتا ہے دوستو بروسلی کے پاپا سٹار ہونے کی وجہ سے ان کو صرف تین مہینے کی عمر میں ہی ایک فلم میں کردار ملا اور ان کا فلمی سیفر صرف تین مہینے کی چھوٹی سی عمر سے سٹارٹ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سولہ سال کی عمر تک انہوں نے بیس سے بھی زائد فلموں میں کام کیا دوستو بروسلی نے اپنی شروع کی پڑھائی اپنے پاس کے ہی ایک سکول سے کی جب بروسلی سولہ سال کے تھے تو ان کے شہر میں کچھ گنڈے آ کر رہنے لگے تھے جو کہ عام لوگوں کو بہت ہی پرشان کیا کرتے تھے اس لیے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سولہ سال کی عمر میں مارشل آرٹ کا ہنر سیکھنا شروع کیا دوستو انہوں نے اپ مین سے ٹرینر لی جو کہ ایک مانے جانے ٹرینر تھے انہوں نے بروسلی کو ونگ چون کے نام کے مارشل آرٹ کا ہنر سکھایا مارشل آرٹ کا ہنر حاصل کرنے کے بعد بروسلی کو گنڈوں سے لڑنے کا شوق پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے پاپا بہت پرشان رہتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے بروسلی کو امریکہ بھیئی دیا وہاں جا کر اپنے خرچے کے لیے بروسلی نے ایک گارڈن میں لوگوں کو مارشل آرٹ سکھانا شروع کیا اور بیس سال کی عمر میں یونیورسٹی آر وکشٹینر میں داخلہ لے لیا اور وہاں بھی انہوں نے سٹوڈنٹ کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دینی شروع کر دی اسی دوران ان کی ملاقات لینڈا سے ہوئی اور وہ لینڈا کو اپنا دل دے بیٹھے اور پھر اگاست 1964 کو شادی کر لی بروسلی اور لینڈا کے دو بچے ہوئے برینڈن لی اور شنن لی برینڈن لی بڑے ہو کر اپنے پاپا کی طرح ایک ایک ایکٹر بنے لیکن 1993 میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران غلطی سے انہیں بدوک کی گولی لگ گئی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور دوستو شنن لی بھی ایکٹر بنی اور 1990 تک انہوں نے کچھ فلموں میں کام کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی دوستو بروسلی شادی کے بعد فلم کے کچھ سین کے لیے مارشل آرٹ سکھانے لگے تھے اور 1969 میں لاس انجلس کے چینہ ٹون میں انہوں نے مارشل آرٹ سکھانے کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر کھولا جہاں وہ بڑے بڑے ایکٹر کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دیا کرتے تھے اسی سال انہوں نے مارلو نام کی ایک فلم میں ہیلپ ایکٹر کے طور پر کام بھی کیا تھا بروسلی نے ویسے تو بہت سے فلموں میں کام کیا تھا پر ابھی وہ ایکٹر کے طور پر اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے ان کی پہلی بڑی فلم 1971 میں آئی جس کا نام دا بگ بوز تھا جو کہ ایک چینی فلم تھی جس میں انہوں نے لیڈ رول کیا تھا اس فلم کی وجہ سے بروسلی پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایکٹنگ کی دنیا میں بڑا نام کمالیا اور بہت سی سپر ہٹ فلمیں دیں دوستو بروسلی ایک اچھے آرٹسٹ اور شاعر بھی تھے انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اتنی کامیابی کے بعد کسی انسان کی زندگی میں افواہیں نہ آئیں ایسا تو ممکن ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد انہیں نشاور ادویہیات کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو مارشل آرٹ کا گروہ بنانے کے چکر میں بہت زیادہ محنت کرنے لگے جس کی وجہ سے ان کی دماغ کی رگیں اور 20 جولائی 1971 کی شام بروسلی کے سر میں ہلکا سا درد ہوا انہوں نے درد کی دعائی لی لیکن وہ فوراں بہوش ہو گئے جس کے بعد انہیں ہسپتار لے کے جایا گیا لیکن پھر کبھی ان کی بہوشی ختم نہیں ہوئی اور یہ مارشل آرٹ کا بادشاہ صرف 32 سال کی عمر میں ہی اس دنیا کو آلویدا کہہ گیا دوستو بروسلی کا کہنا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو سوچنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اگر ہماری آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ